بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے جولائی ٹونی سکس اور میں آپ کے لئے لائے ہوں سٹاک مارکٹ کی اپ ڈیٹ ویکنڈ آ چکا ہے اور اگر ہم سٹاک مارکٹ کو آج بھی دیکھیں تو مزید پانچ سو پوائنٹ نیچے کو گئی ہے اب پچھلے پانچ چھے دنوں میں سٹاک مارکٹ نے ملٹپل ٹائمز ڈپ لیا ہے اور نئے بوٹمز کریئیٹ کیے ہیں اب آپ سوچیں گے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ میرا اپنا پرسنل انیلیسس ہے بیسٹ آن پبلکلی اویلوبل انفرمیشن یہ بائنگ کال نہیں سیلنگ کال نہیں میں آپ کو نہیں بتا رہا کہاں انویسٹ کرو کہاں ڈائیویسٹ کرو آپ نے اپنے رسک اپیٹائیٹ کے مطابق اور پھر اپنی بھی جیجمنٹ کے مطابق انویسٹ یا ڈائیویسٹ کرنا ہے مارکٹ میں تو والٹائل مارکٹ کیوں ہے اس کی دو بڑی وجہ ہیں ایک تو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی بہت ہی زیادہ ہے آج کل ہمارے ملک میں چل رہی کبھی کوئی گرفتار ہو رہا ہے کچھ اُلٹنے کی باتیں آتی ہیں یا پھر دھرنوں کی باتیں آتی ہیں کبھی اسلام آباد بند ہو رہا ہے تو کبھی لہور بند ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انویسٹر کافی ڈرہا ہوا ہے اسپیشلی جو آپ کا انڈیویجول انویسٹر ہے وہ آج کل نہ زیادہ بائی کر رہا ہے نہ زیادہ سیل کر رہا ہے انسٹیبیلٹی کی وجہ سے اچھا ساتھ ہی ساتھ اس میں پھر تھوڑا سا فیکٹر آتا ہے آپ کا رول آور ویک چل رہا ہے یعنی کہ آپ کا منتھ انڈ ہو رہا ہے آپ کے بہت سے ایجسمنٹس کریکشنز اور سیٹلمنٹس آخری پانچ دس دنوں میں چلتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی ایکٹیویٹی سلو ہوتی ہے یہ دونوں فیکٹرز کو کمبائن کر کے ہم نے جو دیکھا ہے پچھلے پانچ ٹائمز نیچے کو ڈپ کھایا ہے اور نیا باٹم کریٹ کیا ہے ہم اگر بات کرتے ہیں آج سٹاکس کی تو آپ بہت ہی پریشان ہوگے اگر آپ اس انفرمیشن کو دیکھ لیں لوگوں نے سیل 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 ہی کیا ہے آپ کے بہت سارے ایسے سٹاکس جو ایک بہت سیف بیٹ ہوتے ہیں ان میں بھی آج کافی ڈاؤنورڈ آپ کو ٹرنڈ نظر آیا ہے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی ہو گئی آپ کی کھے الیکٹرک ہو گیا سوئی نورڈنگیس پائپلائن ہو گئی آپ کے پاس وولڈ کال تیلیکام ہو گیا آپ کے پاس ایگری ٹیک ہو گیا دیوان فاروق ہو گیا ہیز کال ہو گیا یہ ساری وہ کمپنیز ہیں جن کے بارے میں ہم پچھلے چار پانچ دنوں سے بات کر رہا ہوں اگر آپ میری ڈیلی کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے کن شیئرز کے اوپر نظر رکھنی ہے اور آپ نے اب اگلے ایک دو دن ٹائم ہے جب ویکن ختم ہوگا اور دوبارہ بزنس شروع ہوگا کہ آپ نے کن کو پرچس کرنا ہے کیونکہ ان کی پرائسز ابھی دونورڈ سلوپ میں ہیں میں اس ویڈیو کے اینڈ پر دوبارہ آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے شیئرز ہیں اگر ہم بات کریں ڈیویڈنس کی تو سوئی نورڈنگیس پائپلائن لیمیٹڈ نے اپنے ڈیویڈنس انیونس کیے ہیں چار روپے یعنی فور روپیز پر دیویڈنس پر سٹاک وہ آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ فوجی انگرو اور یو بیل اپنے ریزلٹس نیکسٹ ویک ریلیس کریں گے میں نے جساں کے فیو ویکس پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بہت سی کمپنیز آگسٹ کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں اپنے ریزلٹس اور دیویڈنس کو انیونس کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ انڈیکس کو دیکھتے ہیں انڈیکس وہ نمبر ہوتا ہے سیونٹی نائن تھاؤزند دو ہزار چار سو مطلب اس تاں کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ انڈیکس کہلاتا ہے وہ اگر سیونٹی 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 وان ہنڈرڈ اور سیونٹی 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 ایٹھ ہنڈرڈ کے بیچ میں ہوتا ہے تو آپ بے شک اس پہ انویسٹ پھر کیجئے وہ ایک قسم کا دپ اور زیادہ کریٹ ہو رہا ہے مارکٹ میں اب اگر ہم بات کریں کون سے شیرز آپ نے دیکھنے ہیں جن پر نظر رکھنی ہے نیشنل بینک پاکستان فوجی نہیں فوجی فرٹیلائزر حبیب بینک لیمٹیڈ آپ نے ساتھ ساتھ نظر رکھنی ہے اسکری بینک پہ آپ نے ساتھ ساتھ نظر رکھنی ہے ایلائیڈ بینک پہ آپ نے ساتھ ساتھ نظر رکھنی ہے ورلڈ کال ٹیلیکوم کے اوپر یہ اور اکٹوپوس پہ بھی آپ نے نظر رکھنی ہے بہت ہی زیادہ والیٹل ہے یہ ابھی آج نائنٹی کے ایڈ گیڈ ٹریڈ ہو رہا تھا اور ابھی دو دن پہلے ایک سو چار بھی اس نے ہٹ کیا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ضرور نظر رکھئے آپ کے پاس کئی کوئیسٹنز ہیں کومنٹس ہیں کنسرنز ہیں آپ مجھے بتائیے ہم ملتے ہیں آن منڈے اللہ حافظ